بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام پردیسیوں کے لیے میں اس ویڈیو کو اہم سمجھتا ہوں یار آپ بولیں گے یار میں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں خود ہی اپنے موہ سے یہ بات بولنوں آپ سمجھیں گے یار بھائی کیا اہم ہے اس ویڈیو میں دیکھیں میں بولتا ہوں میری صرف دو منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں شاید اس سے لمبی ویڈیو ہو دو منٹ سے لیکن آپ دو منٹ دیکھ لیں اگر آپ کو دو منٹ تک اچھی لگے تو ٹھیک ہے ویڈیو بند کر کے چلے جائیے گا دیکھیں آج مجھے ایک رپورٹ ملی خبریں ملی الحمدللہ کہ محل والے بھائیوں کی انٹری شروع ہوگی ہے سعودیہ میں اس میں کون کون سے شامل ہیں کون کون سے بھائی آ رہے ہیں کیا کچھ ہوگا کیا معاملات ہیں میں آپ کو تفصیل سے بتایتا ہوں میں نمبر ایک سعودی ریبی میں میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اقام ایکسپائر ہوں ہروب ہو بلاگ ہروب ہو یا بدون کفیل کام کرتے ہو یا وزڈ پر آئے نہیں دوبارہ واپس جا سکے یہاں پر کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں عمرہ پر آئے یہی پر بھاگ ہے خرگوش ویزہ جسے بولتے ہیں یا اس کے علاوہ کفیل سے کوئی کسی قسم کی مشکلہ چل نہیں ہے اور میں باہر لگا ہوا ہوں ٹھیک ہے یار اگر آپ میں سے کوئی میرا پردیسی بھائی یہ جو میں نے آپ کو مسئلے گنوا دی ہیں ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی میرا پردیسی بھائی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں گھر جاؤں گا یعنی کہ پاکستان یا انڈیا واپس تو کیا میں دوبارہ نیو ویزہ پر واپس آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا یار سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات یہی بتا دوں یہ جو آج کی مجھے خبر ملی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں میں سب سے پہلے تمام میرے وہ پردیسی بھائی جو ان مسئلوں سے دو چار ہیں یہ درمیان میں کالے آ رہی ہیں ورساب کے اوپر میں آپ کو نمبر دکھا رہا ہوں ورساب کا ساتھ سے چلتا جائے گا آپ دیکھتے جائیے گا اچھا ان مسئلوں سے دو چار ہیں بھائی آپ نے اگر جانا ہے واپس تو سب سے پہلے آپ اپنا وافدین کا پیپر یہیں بیٹھ کر سعودیہ میں نکلوائیے گا میں آپ کو طریقہ کا بتاتا ہوں مکمل صورتحال تمام پردیسی بھائی سن لے اگر آپ نے خود جا کر خود نکلوانا ہے وہ بھائی آپ کی مرضی میں نہ کہا میں آپ کو بتا دینا جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے سننے آگے آپ کو طریقہ کا بتاتا ہوں اور نمبر دو وہ تمام میرے پردیسی بھائی جو انہی مسئلوں سے دو چار تھے یعنی کئی کامہ حروب بلاگ حروب سوارہ سے کام کروایا آؤٹ پاس بنوایا یا کفیل بدون کفیل کفیل نے بیج دیا یا پکڑ جیل سے ڈیپوٹ ہو گیا یا میں بھائی ہشارے پر پکڑا گیا ادھر سے پکڑا گیا یا کفیل نے میرا نجائد خروج لگا دیا اور میں چلا گیا یا چھٹی جا کر میں واپس نہیں آسکا یا میں ایگزر لگوا کر بھائی فائنل ایگزر خروج نہائی لگوا کر گیا اور دوبارہ نہیں آسکا کیا میں ابھی دوبارہ سعودیہ آسکتا ہوں بھائی یا نہیں آسکتا یا ممکن کب تک آسکوں گا بھائی سب بھائیوں کے لیے جو سعودیوں میرے بیٹھے ہوئے بھائی ہیں وافدین کا پیپر جو ایسے میرے بھائی ہیں جو جا چکے ہیں دوبارہ آنا چاہتے ہیں عمرہ وزڈ ورک کسی بھی وزڈ کے اوپر ان کے لیے بھائی مرحل یعنی کے مطار پیپر ہوتا ہے میں ایک کو طریقہ کا نکلوانے کا بتایا تو میں جو بھائی انٹر ہو رہے ہیں مرحل والے وہ سن لیں مرے پاس آج الحمدللہ بھائی یقین مانے بیشوار ایجنٹ ہیں جو رابطہ کرتے ہیں بھائی یہ کام ہے لیکن میں نہیں کام پکڑتا زیادہ تار کیوں بھائی دیکھیں بھائی کام دو نمبری بہت ہے یقین مانے پھر آگے والے بندے ہم مجھے بولتے ہیں کہ یار بھائی تو نے بولا تھا اتنے دنوں میں کام ہو جائے گا اتنے دن تو گزر چکے ہیں پھر ہم جھوٹے پڑتے ہیں برحال جی ویزوں کا مطلق بہت میسج آتے ہیں بھائی ہمارے پاس ویزے ہیں میں ویزوں کا کام ہی نہیں کرتا میں نے صاحب بولا ہوا ہے اچھا جی وہ بندے جو سعودری بیسے جا چکے ہیں جی خاص کا امبیسی کے تھرو ٹھیک ہے جی اور دوسرے نمبر پر خاص کا جو چھٹی جا کر واپس نہیں آئے اور تیسرے نمبر پر وہ بندے جن کے کفیلوں نے مکتب کی ان کی فیصے پین کی اس کے بعد چاہے وہ ڈی پوٹ ہو کر گئے چاہے جیل کے رستے گئے چاہے سفارہ سے گئے وہ بندے ان میں سے بہت سے بھائی الحمدللہ مرحل شو رہے تھے سسٹم میں لیکن اب بھی وہ سعودی ریبیا میں انٹر ہو رہے ہیں سسٹم اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اس میں کون کون سا میرا بھائی آتا ہے یہ تو بھائی کنفرم یعنی کہ اس پیپر مرحل مدار پیپر سے یا وافدین پیپر سے ہی ہم کیلئے پتا کروا سکتے ہیں اپنی طرف سے پھر یہی ہم بول سکتے ہیں کہ وہ تکا لگانے والی بات یا تکا بندہ ادھر لگاتا ہے جہاں دو چار پانچ دس ہزار کا کام ہو جہاں لاکھوں رکھا کا ویزا کا کام ہونا وہاں پر تکا نہیں چلتا ہے میں یہ بات بولتا ہوں اچھا جی پیپر نکلوانے کا طریقہ میں آپ کو بتاہتا ہوں خود سے اگر آپ بھائیوں نے نکلوانا ہوں سن لیں آپ بھائی اگر آپ کا یہاں پر جو میرے پردیسی بھائی ہیں وہ یا جو پاکستان یا انڈیا یا بنگرادیس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر نکلوانا چاہتے ہیں تو سعودیہ کسی بھی دوست بھائی یہ خباب سے رابطہ کر لیں جو میرے بھائی پردیسی سعودیہ میں مجود ہیں آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے یعنی کئی کام حروب وغیرہ جو بھی میں نے آپ کو گنوا دیا ہے اگر آپ نے خود پیپر نکلوانا ہے تو بھائی مکتب عمل یا ائرپورٹ کے اوپر ایک جوازت ہوتی ہے با مکہ جوازات ہے جدہ میں با مکہ جوازات وہاں سے یہ پیپر نہیں نکلتا ہے میں نے کنفرم کیا ہوا ٹھیک ہے جی ائرپورٹ کے اوپر ایک جوازت ہوتی ہے وہاں پر چلیں جائے گا باہر کسی بیٹھے ہوئے ایجنٹ سے بات کر کے اپنا اکامہ یا پاسپورٹ کی پکچر دے کر بھائی آپ اپنا پیپر خود بھی نکلوا سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بھائی آپ نے یہی پیپر اپنا ہم سے نکلوانا ہو مرحل مطار یا وافدین کا یا خروج کا پیپر یا کوئی بھی اور مسئلہ ہو تو آپ کو ورس اپ نمبر میں مختلف یعنی کہ آگے ویڈیو میں آپ دیکھتے آئے ہیں میرا بھائی آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں بھی آپ کا پیپر نکلوا دوں گا ہم بھی آگے سے سعودی بغیدہ ہم اس سے نکلواتے ہیں اور الحمدللہ پوری گرنٹی سے پیپر ہوتا ہے جی بھائی یہاں یہ رہا پیپر آپ کا بندہ بھی آسکتا ہے نہیں آسکتا یہ ممکن کب تک آسکے گا برحال جس کسی بھائی سے بھی آپ نے پیپر نکلوانا ہے اس سے یہ انفرمیشن یہ سوٹیار ضرور پوچھ لیجے گا ساتھ میں مرحل والے بھائیوں کے لیے اچھی آفر ہے خاص کا اکامہ ایکسپار تھا جن کا حروب تھا وہ بھائی اس وقت سے میں بولتا ہوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں